جنم کے سمیں نہ رہا ہو لیجے بچہ دو سال کا تین سال کا چار سال کا آٹھ سال کا ڈولپ جیسے جیسے بڑھتا ہے ایسے ہی اور ادھیک پریم بڑھتا ہے ماں کا کیوں کیوں کہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے ارے راملال ارے کرشنلال ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگری تو ہوتا ہے پریم جاگری تو ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں گیان پرابت کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انوہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس عیشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربہ میں سردہ پیدا ہوتی ہے پرمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تاوی تو بھگوان سری کشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تی تی جانم جانینست تتو درشنا ہے ارچن تو میرے کسی ایسے بھکت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے گیان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہمکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے گاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرا تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گروہ کو بھی گردر گوپال کے بیتری دیکھ رہی ہے میرا کیونکہ گوپال کے بیتری سب ہیں سارے گروہ سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہیں اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی چل تالاپ سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہے بارنی میرا کہتی ہے کہ میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سرپے مور مکٹ میرو تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹ بیٹ لوک لاج کھوئی سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچ نی لگی بھگوان کی گوڑگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپڑوں نہ کوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی اسون جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹاتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کے ورہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو مڑتے ہیں ملنے کے لیے کبھی ردن کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہیں اسون جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال اری ماں میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسا رہے بسا رہیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا آپ کیا بیچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بیچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں آتما کے اندر وہ وشیشتہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انسروپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گھن تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جیسے ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے سیم ایسے ہی ہم بھگوان کے یہ انشہ ہیں آتما ہیں اس لئے گھن دھرم ہمارا اور ہماری پیور کونشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے اکدم لہن ہم اس استطیق پر نہیں ہیں ہم ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے ابھی بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں ہیں اور بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تموگن میں یا رجوگن میں کوئی کوئی سنت ستوگن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پرن آتما ستوگن میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستوگن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر سلوکوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آہر کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کے پرارف میں آہر بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یہ پرانی یا پلچی یا دیوتا یا دیویا یا بھرمہ بڑے بڑے سبھی آہر کے ہی روپ ہیں یہ سارا ہمارا شریر یہ آہر کا ہی سوروپ ہے جو جو آہر ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گھرگ کے اندر کچھ آہر ملا ہو یا بھار آنے پہ اسطن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسی سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیئے اس میں دوش کیا ہے شد دودھ ہے گائے کا پنیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیے کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں بانسمتی چاوال ہیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے پرسنوں تو جو شد ماں ہوتی ہے وہ ستوگنی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو وہ شریر اس پریوار کے شریر ستوگن میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونا میں من مستسک میں بدھی میں ستوگن پربلہ وستام ہوتا ہے ستوگن کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھگی رجوگن نیچے دبا رہتا ہے تموگن اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگن دبا دیتا ہے لین جن گھروں میں بچوں کو وائل اینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوں سے ہی کیکڑے کا سوپ پھلاو گو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچوں کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سوار تیتر کبوتر کھلاو جیسے جیسے کھلاو کھلائیں گے بچے کو اور خود بھی کھائیں گے ایسے اس پریوار میں شریر پیدا ہوتی ہیں وائل اینٹیو وہ دکھ دائی ہے وہ رجوگن اور تموگن کے اندر وہ پریوار بڑھا ہوگا وہ اندکار میں بھٹکے گا دکھ پائے گا بیماریوں میں چھٹ پٹھائے گا اپنی اس جنم کو بھی خراب کرے گا اور اگلی جنم کو بھی خراب کرے گا بچے دارو پییں گے بڑے ہو کے کیونکہ ان کے پتا جی نے ان کو سکھا دیا سارا یا سیکھ گئے پتا جی بڑے ڈرنکار تھے تو اب بڑے ہو کے بچے کیا کرے ہیں وہ بھی ہوئی کر رہے ہیں اور عورت کیا کرے بیچاری وہ بھی پیتی ہے لیکن سائنٹسٹ بھی بہت کلوز میں گئے ہیں کہ شراب زیادہ شراب پینے سے یہ ہمارے برین کے سیلز نسٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح آدمی بکشپت پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جیتے جی ڈرنکارٹ پھر بھی وہ کہتے گی تھوڑی ماترہ میں ایک پیک جیسے لگا لیا ٹھیک ہے اچھی تا ہے لیکن شاہستر تو وہ تھوڑی ماترہ میں بھی علاؤ نہیں کرتا آئرویت تو بلکل علاؤ نہیں کرتا نہ کوئی جانور کھانا اور نہ شراب پینے یہ دکھدائی ہیں دکھ شوکام ہے پردہ یہ بیماری کو دینے والے چنتاؤں کو دینے والے اور دکھوں کو دینے والے ہیں رجو گن ہے یہ تمو گن ہے تمو گن تو پورن تیا ونشت کر دیتا ہے نہیں منوشت کا ہی نہیں سبھی پرانیوں کا بھوجن پرکرتی نے نیوکت کیا ہے منوشت کے اوپر دو بشیس کرپا بھگوان کی سویم کی ہے وہ اوبدیش کرتے ہیں شاستروں میں بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے کہ پترم پسپم پھلم تویم یومی بھکتیا پرشتی تاد ہم بھکتی اوپر تم اشنامی پریتات منا جو میرا بھکت پریم سے مجھے کوئی بیجیٹیبل پترم پتہ گو بھی پتے کی سبجیاں بہت تو آتے ہیں آپ جانتے ہیں چوڑائی پالک پتہ گو بھی پتے میں ساری بیجیٹیبل آگئے ہیں پسپم پھول پھول گو بھی پھول گلاب کی پھول کمل کی پھول کمل ڈنڈی کمل ککڑی یہ سب سبجیاں بنتی ہیں پترم پسپم پھلم پھل سندر پھل تمام پھل ہیں یا انوی پھل ہیں انوی پھل ہیں ڈرائی پھول سندر پھول یہ سب پھل ہیں پترم پسپم پھلم تویم تویم یعنی جل شراب نہیں بولا بھگوان نے کہ کوئی بکت مجھے شراب ارپن کرے تو میں سویکار کرتا ہوں گرہن کرتا ہوں میں بھی پیگ مار لیتا ہوں کہ میرے بکت نے ارپن کیا نہیں بھگوان نے نہیں کہا تویم میس جل جل کے لیے بولا شد جل یہ شد لوگ ہوتے ہیں ساتھوک بدھی کے لوگ ہوتے ہیں وہ جل پان کرتے ہیں جل پیتے ہیں نہ کہ شراب کوکو کولا بھی اور پیپسی کولا بھی ان کے لیے بیماری کا گھر ہے نہیں پیتے ہے ہی پروف ہے اس بات کا یہ نیویارک سٹی کے اندر یہاں کے گورنر کتنی کوشش مائر میور کتنا کوشش کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے کہ یہ سوگری چیزیں مت پیو پیپسی کولا کوکو کولا اسے ڈائیبیٹکس پڑکڑتی ہیں بیماریاں پھر بڑھتی ہیں نہیں تویم جل پھر دودھ ہے مکھنے ملائی ہے گھی ہے دہی ہے امرت ہے پانچ امرت کا آئیر وید نے اور شاستروں نے پنچہ امرت دودھ ہے دہی ہے گھی ہے میشری گھڑ کنے کا رس ہے میٹھا یہ سب امرت جل ہے یہ پانچ امرت ہیں پانچ امرت کہہ کے بولا بھگوان کو ارپن کرتے ہیں جسے ہماری بدھی میں گھسے کہ جو چیز بھگوان پرمیشو سویکار کر رہے ہیں گرین کر رہے ہیں وہ کتنی اتم ہوگی اس لئے ان کو امرت کا نام دیا یہ امرت ہے یہ مرتے ہوئے کو بھی جلا دیتے ہیں یہ نرک میں جاتے ہوئے کو بھی بچا لیتے ہیں ایسی بدھی میں پلیٹا مار دیتے ہیں شد کر دیتے ہیں جو گوو کو آپ نے ہری گاس کھلا کر کے گھر میں پالاؤ پروٹیکشن دیا ہو جنگلی جانوروں سے بچایا ہو رکھا ہو دیتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں یاد رکھیں تو دودھ پیتا ہے بچا اور ایک ہاتھ میں گوڈی میں بچا ہے دودھ پی رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں اس کے انگ انگ پر سیل آ رہی ہے بالوں میں اولی ڈال رہی ہے وہ پریم ریلیز کر رہی ہے اس بچے کو اس کا حرد ہے پریم بھرا ہوگا وہ جیے گا جب تک لہذا آج کل تو اسپطال میں پیدا ہوتا ہے بچا ہوا ہی بوٹل شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ماں کے دوارا نہیں نرسز یا ڈائی مائی گھر پر آ جو بھی کوئی ہم نے کیا بولتے ہیں نینی رکھ لیتے ہیں گھر کی جو سرونٹ لیڈی وہ ان کو دودھ گوڑ گھاڑ کے دیتی ہے کہ پیلے ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانے کا میرا وقت ہو گیا پیلے پیت پی نہیں کوام پڑ کیسے ہی پری میردے میں پیپن پیگا بچے گئے آہار کا بڑا مہت ہماری شریر جو یہ دکھائے دے رہے ہیں یہ آہار کے روپے یہ ان میں کوش ہے شاستر پانچ کوشوں کا ورنن کرتے ہیں اس میں پہلا ان میں کوش ہے ان میں کوش کیا ہے یہ ہمارا شریر دوسرا پران میں کوش ہے جو ہماری بریدنگز چلتی ہیں پران وائیو اندر جاتی ہے اور اپان بھار آتی ہے یہ دوسرا ہے یعنی ہم کہاں پر پانچ کوشوں کے پرکوٹے کے بیتر بیٹھی ہوئی ایک آتما ہے اس کا ورنن کرتے ہیں شاست کہ یہ ان میں کوش ہے پورا چھے پٹ کا پھر پران میں کوش ہے ان کا بہت بڑا بڑا مہتو ہے ان کا آپ کی سانسوں کا آپ کی پرانوں کا چلنے کا کیا پریوجن ہے وہ پران ایسے ہی کام کروا لیتا ہے کروڈ میں جو پران وائیو پان اپان چلتا ہے سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں کروڈ میں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے ان کا بوجن کرتے ہیں اس سمیں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے سوتے ہیں جب اور روپ ہو جاتا ہے کہیں گے پران میں کوش ہی آپ کے روپ کو چینج کرتا ہے آپ کے واتوان کو چینج کرتا ہے تو آپ کی پران میں کوش بھی ان میں کوش کے باد نرمیت ہوا بنا ہے موسیقی